اسلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کے واحد ملک اسرائیل کی سید کروائیں گے اور اسرائیل کے ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیلی یہودیوں نے قیامت سے قبل کون سے دو اہم کام کرنے ہیں کیا یہودی وضو اور نماز ادا کرتے ہیں یہودی کس چیز کو اپنے مذہب میں حرام سمجھتے ہیں اسرائیل کے بہر مردار میں لوگ کیوں نہیں ڈوپتے اسرائیلی یہودیوں کے مطابق قیامت میں کتنے سال باقی رہ گئے ہیں دنیا میں سب سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہودی دنیا کے میڈیا، بینکاری نظام اور بڑی بڑی کمپنیز کے مالک کیسے ہیں یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں اسرائیل میں ہر تیرہ سال کی عمر کے بچے کو انٹرنیٹ پر ہیکنگ کیوں سکھائی جاتی ہے دوستو یہ سب دلچسپ حقائق بتائیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو بن اسرائیل کہا جاتا ہے اسرائیل ملک کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا دوستو اسرائیلی یہودی جب آپس میں ملتے ہیں تو شلام علی خم کہتے ہیں جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے اسرائیل بحیرہ روم کے جنوب مشرقی اور ریڈ سی کے شمالی ساحل پر واقعہ ایک ناجائز ملک ہے جو فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا دنیا بھرنے یہودی تقریباً چودہ ملین کے قریب موجود ہیں جن کی زیادہ تعداد اسرائیل، امریکہ اور ایران میں پائی جاتی ہے دوستو اسرائیل کی کرنسی کا نام شکل ہے جو پاکستانی 48.5 روپے کے برابر ہے یہاں یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کو اس وقت تک ڈگری نہیں دی جاتی جب تک وہ اپنے کسی بھی بزنس آئیڈیا سے بزنس کر کے دس ہزار ڈالر کا پرافٹ کما کر خود کو ثابت نہیں کر لیتے اور اس کو بزنس کرنے کے لیے لون بھی اسرائیلی حکومت فراہم کرتی ہے دوستو یہودیوں کی کتاب تلموت کے مطابق دنیا کی عمر 6 ہزار سال ہے اور یہودیوں کے کلنڈر کے مطابق دنیا نے پانچ ہزار سات سو اسی سال مکمل کر لیے ہیں اور قیامت آنے میں صرف دو سو بیس سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اور قیامت کے آنے سے پہلے یہودیوں نے دو کام ہر صورت کرنے ہیں جن میں سے ایک حکل سلمانی کی تعمیر اور دوسرا تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا ہے اور جس کے کچھ آثار اب دنیا میں ظاہر ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں اسرائیلی یہودی مانتے ہیں کہ ان کا آنے والا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا اور وہ اس کی اسی لحاظ سے پرورش کرتے ہیں جس میں اسرائیلی حکومت بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے جب کوئی اسرائیلی عورت امید سے ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی گھر میں سے ٹی وی موبائل اور گیمز وغیرہ ہٹا دیتے ہیں اور ہر طرح کی الیکٹرونک ڈیوائس کو آنے والے بچے سے دور رکھتے ہیں اور میاں بیوی زیادہ ٹائم میت کے کوئیشنز کو بول بول کر سالف کرتے ہیں اور دونوں میاں بیوی شترنج کھیلتے ہیں تاکہ آنے والا بچہ ذہین چالوں کا ماہر پیدا ہو اور اس گھر میں شور شرابہ اور سگرٹ پینا الاؤ نہیں ہوتا اور بچے کی پیدائش کے بعد چھ سال کی عمر سے اس کو تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے دوستو آت کل پوری دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور آنے والے دور کی جنگ بھی انٹرنیٹ پہ ہی لڑی جائے گی جس کو بھاپ کر اسرائیل سکول میں تیرہ سال کے بچوں کو ہیکنگ بھی سکھا رہا ہے تاکہ وقت آنے پر ان کا ہر بچہ ایک آئی ٹی سولجر بن چکا ہو اسرائیل کا دارالحکومت یرشلن یعنی القدس ہے جو یہودیوں ایسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مذہبی عقیدت کا حامل ہے یہودیوں کے مطابق یہاں ان کا حیکل سلیمانی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا ایسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا جبکہ مسلمانوں کی عقیدت یہ ہے کہ یہاں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مراد پر جانے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امامات فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے ہی جرش علم کو فتا کر لیا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جرش علم میں فاتح کے طور پر آئے تو وہاں کے بادشاہ سفرون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چرت دکھانا شروع کر دیا اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو سفرون نے ان کو چرت میں ہی نماز پڑھنے کو کہا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر وہاں نماز ادا نہیں کی کہ کہیں بعد میں مسلمان یہاں نماز ادا کرنا نہ شروع کر دیں لہٰذا انہوں نے باہر جا کر ایک پتھر اٹھا کر پینکا جہاں وہ پتھر گرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہی نماز ادا کی اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو ابھی بھی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے موجود ہے اور اس کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ بھی ایک تختی پر آویزہ کیا گیا ہے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی القدس ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کا حکم آنے سے قبل مسلمان بیت المقدس کی طرف روح کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے دوستو یہودیوں کے عید کے تہوار تین ہوتے ہیں یہودیوں کے پہلی عید کو عید فسا جس کو ہیپی پیسور بھی کہا جاتا ہے اور یہ سات روز ترت منائی جاتی ہے ان کی دوسری عید پوریم کہلاتی ہے اور تیسری عید کو جشن نوروز کہا جاتا ہے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں خواتین مردوں کی نسبت زیادہ کام کرتی ہیں جس کی شراف پٹ پن فیصد ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون بھی اسرائیل میں ہی ایجاد کیا گیا جو موٹرولا کمپنی نے بنایا تھا اسرائیل میں موسم زیادہ تر ایشیائی ممالک کی طرح خوشک اور گرم رہتا ہے اور اسرائیل کے ایک شہر کا نام لوت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ لوت کے مقام پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گی دوستو یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح وضو اور نماز ادا کرتے ہیں جس کو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت مانتے ہیں ان کا وضو دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی کے ساتھ اچھے سے تین دفعہ دھونا ہے اور اس کے بعد ان کی نماز میں قیام اور سجدے ہوتے ہیں جبکہ رکو ان کی نماز میں شامل نہیں ہوتا یہودی قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر انچی آواز میں زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ٹوپی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں اور پھر رکو کی حالت میں آ کر پہلے بائیں جانب اور پھر دائیں جانب سلام پھرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی طرح دوزانوں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور پھر آخر میں زمین پر ہاتھ پھیلا کر الٹا لیٹ جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی بزنس کمپنیز کا آغاز بھی اسرائیل میں ہی ہوا تھا جس میں لیور بردرز، پرکٹر ان گیمبل، ریکڈ ان بنکائزر وغیرہ شامل ہیں دنیا کا ہر جہودی چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو وہ اسرائیل کی شہریت کا حق محفوظ رکھتا ہے اسرائیل میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی یونیورسٹی تعلیم کے بعد فوج میں ایک خاص عرصہ تک ملازمت کرنا ضروری ہے اسرائیل میں کوئی بھی شک زمین نہیں خرید سکتا اور زمین اسرائیلی حکومت کی ملکیت ہے اور حکومت اس کو لیس پر دیتی ہے اسرائیل میں ڈیٹ سی یعنی بحر مردار کا آدھا حصہ بھی موجود ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی زندگی نہیں پائی جاتی اور نہ ہی کوئی مچھلی اور نہ ہی کوئی اور جانور اس کی وجہ اس کے پانی میں نمک کی مقدار کا بہت زیادہ ہونا ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹ سی میں کسی بھی قسم کی کوئی کشتی یا بحری جہاز بھی نہیں چل سکتا اور اگر کوئی بھی کشتی اس میں ڈالی جائے تو وہ فوراں الٹ جاتی ہے اور اس پانی میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں زندہ انسان ڈوبتا نہیں چاہے اس کو تیراکی آتی بھی ہو یا نہیں دوستو اسرائیل میں زائنیزم یعنی سہونی تحریک کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے جو بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں ہے یہ سفیت فاہم لوگ کنورٹڈ جہودی ہیں اور زائنیزم کی بنیاد تھیوڈر ہرزل نے اٹھارہ سو چھانوے میں رکھی دوستو زائنیز جہودی بھی کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں سے ایک آرثوڈاکس کہلاتے ہیں جو مذہبی جھکاؤ رکھتے ہیں اور لمبے کالے کوٹ اور لمبی کلمے رکھتے ہیں اس کے بعد الٹرا آرثوڈاکس آتے ہیں جو مذہب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے اور اسی لیے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو جیوز میں کنورٹ ہونا بھی پسند نہیں کرتے اس کے بعد ثقافتی یہودی آتے ہیں جن کو کلچرل جیوز بھی کہا جاتا ہے جو خود کو جیوز تو مانتے ہیں لیکن مذہب کی طرف اتنا رجحان نہیں رکھتے بلکہ اسرائیل کے یہودی کلچر کو زیادہ پرووڈ کرتے ہیں اور سب سے آخر میں سیکولر یہودی ہیں جو خود کو یہودی اولاد تو مانتے ہیں لیکن خود کو مذہب کی پابندیوں سے دور رکھتے ہیں اور مذہب کی آزادی سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں جس میں زیادہ آج کل کی اسرائیلی نوجوان نسل شامل ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ آزائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا بما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی